ایک پرسیپشن کریئٹ کیا ہے نا کہ مدرسے کا وجود یہ ہے کہ جی مدرسہ کوئی ایسے بچے تیار کرتا ہے ایسے لوگ تیار کرتا ہے جو متشدد ہوتے ہیں جو فنڈیمنٹلسٹ ہوتے ہیں ایسے اداروں کی ضرورت تھی کہ جہاں پہ کم سے کم ہماری دین کی حفاظت ہو سکے دین کی بقا ہو سکے پڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ مدرسے کی وجود کو ختم کیا جائے الحمدللہ رب العالمین وعلى عاقبت المتقین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بعد فاؤد باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالناس وانتم الفقرائر اللہ واللہ والغنی الحمید این یشاید ہبکم یعطی بخلق جدید وما ذالک عراللہ بیعزیز صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید رب شحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتا من لسانی افقا وقولی مہتم ناظرین کرام مذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان جہاں کہیں بھی گیا دنیا کے اندر تو مسلمانوں نے مساجد قائم کی اور مدارس قائم کی مراکس قائم کیے اور جب تک تو مسلمان مراکس قائم کرتے رہے مدارس قائم کرتے رہے اور یہ جو مدارس ہے نا مدرسہ اس کو آپ اس طرح سے نہ لیں کہ جیسے آج کے دور کے اندر میڈیا نے جو ایک پرسپشن کیریئٹ کیا ہے نا جی مدرسے کا وجود یہ ہے کہ جی مدرسہ کوئی ایسے بچے تیار کرتا ہے ایسے لوگ تیار کرتا ہے جو متشدد ہوتے ہیں جو فنڈمنٹلسٹ ہوتے ہیں جن کو دنیا سے کوئی آہ 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 واسطہ نہیں ہوتا اور جو آہ جہادی ہوتے ہیں مختلف قسم کی جو چیزیں آج مدرسے کے ساتھ لنک کی گئی ہیں اور بڑا بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ مدرسے کی وجود کو ختم کیا جائے لہذا یہ جو مدرسے آج ہمارے سامنے موجود ہیں یہ تو وقت کی ضرورت تھے اور کیونکہ جب یہ قائم کیے گئے اس دور کے اندر کیونکہ دین بلکل ختم ہو چکا تھا تو لہذا ایسے اداروں کی ضرورت تھی کہ جہاں پہ کم سے کم ہمارے دین کی حفاظت ہو سکے دین کی بقا ہو سکے اور میں آپ سے گزارش کروں کہ جو آپ کو آج ہندوستان پاکستان کے اندر جو خاص طور پر ہندوستان میں جو دین نظر آتا ہے مسلمان نظر آتے ہیں یہ سارے انہی مقاتب اور مدارس کی برکت کی وجہ سے ہیں تو لہذا اسپانیا کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں نے مدارس قائم کے مدارس کیا ہوتے تھے وہ یونیورسٹیاں ہوتی تھیں وہ کالیجز ہوتے تھے کرتبہ غرناطہ اور سبیل اور پھر لزبن یہ جو شابیلیا یہ ساری جو ہے کیپٹل تھے ایک دور کے اندر مسلمانوں کے تو یہاں پہ مقاتب مدارس اور یونیورسٹیاں یہ سب چیزیں تھیں لیکن پھر ایک دور آیا کہ جب انسان کے پاس جب طاقت آ جاتی ہے اختیار آ جاتا ہے جب پیسہ آ جاتا ہے بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو پھر انسان آیاش پرست ہو جاتا ہے آیاش ہو جاتا ہے آرام پرست ہو جاتا ہے اور وہ دنیا پرست ہو جاتا ہے پھر وہ بڑے بڑے محلات بناتا ہے بڑی بڑی جاگینیں بناتا ہے اور اس کا پھر شوق یہی ہوتا ہے پھر نہ وہ یونیورسٹیاں بناتا ہے نہ وہ کالیجز بناتا ہے نہ وہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں انسان ان کے اوپر انویسٹ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر آپ آپ کا وجود ختم ہو جائے گا آپ جو ہے وہ کیونکہ جب انسان عیش پرست ہو جائے یاش ہو جائے اور آرام پرست ہو جائے تو وہ سست ہو جاتا ہے قائل ہو جاتا ہے اور وہ دنیا پرست ہو جاتا ہے تو جب بھی مسلمان دنیا پرست ہوا عیش پرست ہوا آرام طلب ہو گیا اور اس کے اندر جو دنیا کی محبت آگئی جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری جب تمہارا وجود جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اس وقت کہ جب تم حبت دنیا و قرائیت الموت کہ تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے تو یہ ساری چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں دنیا پرست بنا دیتی ہیں تو لہذا وہی نتیجہ جو ہے یہ ہسپانیہ کے اندر بھی ہوا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کا جو اسپین ہے اس کو عربی کے اندر الاندلوس کہا جاتا ہے اور یہ جو لزبن اور پرتوکال کا جو ایریا ہے یہ سنترا کا جو ایریا یہ جو سارے ایریا ہیں یہ اس کو الاندلوس الغرب الغرب الاندلوس یا الاندلوس الغرب کہا جاتا تھا یعنی اندلوس کا مغربی حصہ اور اندلوس جو ہے یہ اندلوس جرمن زبان سے نکلا ہے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الاندلوسیا کہا جاتا ہے اور آج اس کو جو ہے وہ اسپین کہا جاتا ہے یا پرتگال کہا جاتا ہے اب تو یہ دو الک ملک ہیں لہذا ناظرین یہاں پر کیا وجہ ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک عظیم الشان حکومت جو مسلمانوں کا ایک تاریخی اہمیت رکھتی تھی اور یہاں ہی سے جو ویس کو جو ساری سیولائزیشن ہے وہ ملی تو ادن ختم کیوں ہو گئی اس کی کیا وجوہات ہوئی لیکن اس کے سب سے پہلی دو بڑی وجوہات ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا آپس کے اندر جو اختلاف تھا اور ایک بہت بڑا اختلاف کیا تھا وہ بربر اور عرب قبیلوں کا آپس میں اختلاف تھا یہ جو تاریخ بن زیاد تھا اس کا تعلق جو تھا بربر قبیلے سے تھا اور موسیٰ ابن نسیر جو تھے وہ عرب تھے تو لہذا جو مراکش کے اندر ایک قبیلہ ہے نا پورا بھی بھی آپ مراکش میں جائیں تو وہاں پر آپ کو پورا ایک قبیلہ ملتا ہے پوری ایک نسل ہے جس کو بربر نسل کہا جاتا ہے اور وہ اور عرب اب جو فتح حاصل ہوئی ہے اسپین کی اس کے اندر تاریخ بن زیاد کا بھی کردار تھا موسیٰ ابن نسیر کا بھی تھا لہذا پھر وہاں پہ یقینی طور پہ یہ لوگی آباد ہوئے انہی کے قبائل آباد ہوئے تو وہ آپس میں اختلاف بڑھتا رہا بہت زیادہ بڑا اور یہ اتنا بڑا کہ اس کی وجہ سے آپس کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی پیدا کی صورتحال پیدا ہو گئی اور پھر دوسری وجہ یہ تھی ایک تو یہ ہو گیا کہ بھئی آپس کے اختلافات کبھی مذہبی اختلافات تباہی کا باعث بنتے ہیں مسلکی اختلافات تباہی کا باعث بنتے ہیں کبھی جو ہے وہ آپ کے جو نسلی اختلافات ہیں یعنی آپ کا جو نسلی طور پہ جیسے مثال کے طور پہ عرب اور بربر کہ جی ہم مختلف قومیں ہیں مختلف نسل ہیں اسی طرح سے جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے عرب پیننسلہ سے جب وہ نکلی ہے تو وہاں پر بھی یہ اختلاف کھڑا کیا گیا کہ یہ ترک ہیں خیر عرب ہیں اور ہم عرب ہیں تو لہذا ہم ان سے افضل ہیں یہ ہم سے افضل نہیں ہیں اور یہ کیسے ہم پر حکومت کر سکتے ہیں تو اسی اختلاف کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ پھر وہاں پہ سیول وار ہوئی خانہ جنگی ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تو لہذا جہاں بھی بھی آپ کو نظر آئے گا تباہی اور بربادی جہاں بھی ہوئی مسلمانوں کی وہاں پر مسلکی اختلافات مذہبی اختلافات پھر نسلی اختلافات اور زبان کی بنیاد پر اختلافات ان اختلافات کی بنیاد پر ہمیشہ سے جو ہے وہ تباہی پھیلی ہے اور جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ انہی اختلافات کو پروان چڑھائیں آپ دیکھیں پاکستان میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں برادریوں کا اختلاف ہے قومیتوں کا اختلاف ہے یہ پنجابی ہے یہ پتھان ہے یہ بلوچی ہے یہ سندھی ہے یہ اردو سپیکنگ بولتا ہے یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے یہ الہدیس ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے یہ جو ہے وہ ارائی ہیں یہ مسلی ہے یہ راج پوت ہے یہ فلان یعنی آپ مختلف قسم کے اختلافات آپ کو نظر آئیں گے تو دشمن کیا کرتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ آپس کے اندر جو ہے مسلمانوں میں تفرقہ دالتا ہے اور آپس میں تباہی و بربادی ہوتی ہے پھر لیکن دیکھیں دشمن کو بھی اسی وقت موقع ملتا ہے کہ جب ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے ہمارے اندر خرابی ہو جب تک ہمارے اندر خرابی ہوگی ہمارے اندر کمزوری ہوگی تو پھر دشمن آسانی کے ساتھ آ کر جو ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کر سکتا ہے اختلاف پیدا کر سکتا ہے لیکن جب ہم آپس میں مضبوط ہوں گے تو پھر دشمن کو بھی موقع نہیں ملتا قرآن اے ایمان والو اپنی جماعت کو مضبوط کرو لہذا آج ہماری جماعت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے تو ایک تو یہ وجہ تھی اور دوسرا یہ کہ تواف الملوکی کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور اختیارات کی جنگ اور بس یہ کہ بھئی یہ ملک مجھے مل جائے یہ سلطنت مجھے مل جائے میں حاکم بن جاؤں میں گوندر بن جاؤں میں امیر بن جاؤں میں میرے پاس یہ جاگیر آ جائے اور اسی اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسری کی جڑیں کاٹنا اور جو مخالف قوتیں تھی یہ اسمین میں بھی یہ ہوا کہ ان کو سپورٹ کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ راستے دیے گئے ان کو راز بتا دیے گئے اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ مسلمانوں نے اپنے ہی جو حکمران تھے اور اپنے ہی مسلمان بھائی تھے ان کا میسیکر کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے اندلس سے جو ہے اسلام بالکل ختم ہو گیا تو ایک تو اب اس کا ہم مرسیہ پڑھتے ہیں کہ بھئی کیسے جو علامہ اقبال نے کہا نا ایک گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا تو بھا ٹھیک ہے اب یہ مرسیہ ہی پڑھ سکتے ہیں اب لیکن موجودہ صورتحال کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیسے نظام ہے کبھی کبھی ہم سوچتا ہوں کہ بھئی جب بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں پاکستانی ہمیں بہت ملتے ہیں بنگلہ دیشی بہت ملتے ہیں ہمیں ہندوستان کے مسلمان بھی ملتے ہیں لیکن بنگلہ دیشی اور پاکستانی بہت زیادہ ملتے ہیں اب اب اغوانی بھی کئی نہ کئی نظر آتے ہیں لیکن پاکستانی بنگلہ دیشی بہت زیادہ آپ کو ملیں گے اور یہاں بھی یہی صورتحالہ لیزبن کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستانی بھی ہیں اور بنگلہ دیشی بھی ہیں اور انہوں نے مساجد بھی قائم کی ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک دور تھا کہ مسجدوں کو ختم کر دیا گیا بالکل نام و نشان تک مٹا دیا گیا قبرستانوں تک کو ختم کر دیا گیا یعنی قبریں تک ختم کر دی گئے کہ یعنی کوئی ایک نام و نشان تک بھی باقی نہیں رہنا چاہیے کہیں کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ کہ یہ دیکھیں جی ہمارے اثرات پائے جاتے ہیں مسجدیں ختم اور جو مین جو چرچ ہے وہ مسجد ہوتا تھا لزبن کا اور جو ہے اس کو جو ہے وہ بدل کے جو ہے بڑا ایک آج مہا پہ ایک چرچ تعمیر کر دیا گیا تو لہذا گرجہ گھر بنا دیا گیا تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی کا نظام دیکھیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر جو غربت ہے افلاس ہے اور لوگوں کے لئے بڑے معاشی طور پر لوگ بڑے تنگ ہیں تو معاشی بدحالی کی وجہ سے لوگ کافی ہجرت کر کے یورپ کے ملکوں کے اندر نکلے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرتکال کے اندر بھی لزبن کے اندر بھی کافی مسلمان پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ مساجد قائم کی مدارس قائم کی ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں بچے وہاں پر جوان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی تو اتنا سال نہیں ہو کیونکہ دس بارہ سال صرف ہسٹری ہے مسلمانوں کی یہاں پر اور اتنی تعداد میں بھی نہیں ہے صرف تین چار ہزار مسلمان ہیں بنگلہ دیشی مسلمان زیادہ ہیں لیکن کیا ہے کہ مساجد قائم کی اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں میں جہاں جہاں جاتا تھا وہاں وہاں لوگ جو ہے وہ دیکھتے تھے مجھے شلوار کمیز میں بڑے دیکھ کے کیونکہ وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو مورش کہا جاتا ہے مور مورش اور دوسرا یہ ہے کہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جاتا کہ جی مورش دور کے اندر ایسا تھا مور کاسل یعنی ہر چیز یعنی مسلمان نہیں اب وہ مور کون ہیں مورش کون ہیں کسی کون کون ہسٹری میں جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی قوم ہوگی کوئی لوگ ہوں گے جیسے جو بربر قبیلہ ہے اب یہ قبیلہ ہے لیکن اس کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے اردو زبان کے اندر بھی کیا کہا جاتا ہے کہ جی بربریت بہت زیادہ بربریت کی گئی اب بربریت کیا ہے یعنی جہاں پہ تشدد ہوگا ظلم ہوگا صفاقیت ہوگی وہاں پر کہا جاتا ہے کہ بربریت ہوتی ہے جی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اور انگلیش کے اندر کہتے ہیں باربیریانس باربیریانس یعنی باربیریانس کا مطلب کیا ہے کہ جی وہ لوگ جو کے درندے ہیں جو انسان نہیں ہیں بلکہ حیوان ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں وہ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں تو وہ ایک لفظ جو ہے اس کو گالی بنا دیا گیا حالانکہ یہ تو ایک قبیلے کا نام ہے اور بربر قبیلہ ہے ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اور صرف کیوں کہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے ان نقوش کو ختم کر دیا جائے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو تو لہذا ابھی بھی وہاں پہ ایسے کاسلز ہیں اور ایسے پیلسز ہیں جو کہ مسلمانوں نے بنایا تھے اور آج بھی قائم ہیں تو لہذا ناظرین تو یہ سفر تھا ما شاء اللہ اور میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مسلمانوں کو وہاں پہ آباد کرنا شروع کر دیا مسلمان آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں اور الحمدللہ مسجدین تعمیر ہونا شروع ہو گئی ہیں اب وہاں پر بھی آدان کی آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے دوبارہ سے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسلام کی ہواوں اور فضاؤں کو چلائیں گے